اہم ملاقات سے متعلق آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آسم کے حالیہ دورہ چین کے حوالے سے بات چیت ہوئی چینی شہریوں کی سیکیارٹی سے متعلق اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا اسی پر بات کریں گے نمائندے خصوصی کمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں کمر اس ملاقات سے متعلق بتائیے گا جی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خان نے آمد ہوئی اور اس کے بعد چینی سفیر جانگ ہی ڈانگ سنگ کے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ایک اہم چیز جو ہے اس کا اعلان کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک جامعہ اور محسن ایس او پیس بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے ایک الگ فورس جو ہوگی غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سپی یو بنائی جائے گی اس کے علاوہ جو وزیر داخلہ محسن انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی بھائیوں کے تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے نہ صرف سی پیک بلکہ دوسرے منصوبوں پر بھی جو کام کرنے والے چینی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر ٹیئر میں کام کیا جا رہا ہے پاکستان اور چین کی لازوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا تاہم ایسی کسی سازش کو ہر کس کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے اس حوالے سے پاکستان اور چین کے حوالے سے جو چینی سفیر تھے انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے دوست ہیں جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے اسی وجہ سے بہترین ہے کیونکہ یہ ہر موسم کے دوست ہیں چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں تاہم اس موقع پر جو وفاقی وزیر داخلہ تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں چینی سفیر کی تاہمیت دیتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسم نکبی کی چینی سفارت خانہ آمد ہوئی اور اس کے بعد چینی سفیر جانگ بھی ڈانگ سنگ کے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ایک اہم چیز جو ہے اس کا اعلان کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک جامعہ اور موسم سر ایس او پیس بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے ایک الگ فورس جو ہوگی غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایس پی یو بنائی جائے گی اس کے علاوہ جو وزیر داخلہ ہمگیت انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی بھائیوں کے تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے نہ صرف سی پیک بلکہ دوسرے منصوبوں پر بھی جو کام کرنے والے چینی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر ٹیئر میں کام کیا جا رہا ہے پاکستان اور چین کی لازوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا تاہم ایسی کسی سازش کو ہرگز کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے اس حوالے سے پاکستان اور چین کے حوالے سے جو چینی سفیر سے انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے دوست ہیں جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے اسی وجہ سے بہترین ہیں کیونکہ یہ ہر موسم کے دوست ہیں چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں تاہم اس موقع پر جو وفاقی وزیرہ داخلہ تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں چینی سفیر کی تعلقی کی وفاقی وزیرہ داخلہ موسی نکفی کی چینی سفارت خانہ آمد ہوئی اور اس کے بعد چینی سفیر جانگری ڈونگ سنگ کے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ایک اہم چیز جو ہے اس کا اعلان کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک جامعہ اور موسیر ایس او پیز بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے ایک الگ فورس جو ہوگی غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایس پی یو بنائی جائے گی اس کے علاوہ جو وزیرہ داخلہ اہمیت انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی بھائیوں کے تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجی ہے نہ صرف سی پیک بلکہ دوسرے منصوبوں پر بھی جو کام کرنے والے چینی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر ٹیئر میں کام کیا جا رہا ہے پاکستان اور چین کی لازوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا تاہم ایسی کسی سازش کو ہرگز کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے اس حوالے سے پاکستان اور چین کے حوالے سے جو چینی سفیر سے انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے دوست ہیں جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے اسی وجہ سے بہترین ہیں کیونکہ یہ ہر موسم کے دوست ہیں چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں تاہم اس موقع پر جو وفاقی وزیرہ داخلہ تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں چینی سفیر کی تعریف کی ٹھیک ہے کمر آپ کا بہت شکریہ